اس موسم کو دیکھتے ہوئے ہم نے پلان کیا جی کہ بیچ کی طرف جایا جائے اور اس خوبصورت موسم کو بیچ پہ جاکے انجائے کیا جائے ہم پورٹ مانک بیچ پہ پہنچ چکے ہیں یہ یہاں کے بیچ کے خوبصورت مناظر ہیں کافی راش ہے یہاں پہ لوگوں کا ہالانکہ ویک ڈے ہے میں ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہا کہ اتنا رش ہوگا موسٹلی اس طرح کا رش جو ہے وہ ویکنڈ پہ دیکھنے میں آتا ہے لیکن کیونکہ موسم بڑا اچھا ہے اور بچوں کی بھی سکول میں چھوٹی ہیں تو کافی تعداد میں لوگ یہاں پہ جمع ہیں آئلنڈ میں زیادہ تو سردی پڑتی ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے سمر یہاں پہ آتا ہے اور اس میں بھی اتنی گرمی نہیں پڑتی بہت ہلکی سی گرمی پڑتی ہے لیکن اس سال جو ہے اس طرح گرمی تھوڑی سی زیادہ پڑھ رہی ہے جس وجہ سے لوگ جو ہے پارکوں اور بیش وغیرہ میں لوگوں کو کافی رش دیکھنے میں آتا ہے بلکہ زیادہ تار یہاں پہ بارشوں اور تیز مماؤں کا ظہور ہی رہتا ہے جس وجہ سے آپ اس طرح کے مقامات پہ جا کے انجھوئے نہیں کرسکتے تو اگر اس طرح کا موسم مل جائے تو لوگ نیمت سمجھتے ہیں اور میکس میں مجھائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت میں پانی کی لیاروں میں مجھوڑ ہو جی پاس آگے پانی کافی گہرہ ہوتا ہو جا رہا ہے رون ہو جا رہا ہے جو در جید یہاں پہ کھانوں کے بھی کافی ستاز وغیرہ لگے ہوئے ہیں جس میں کھانوں کی کافی ورائیٹی موجود تو ہے ان کے پاس لیکن حلال کا مسئلہ ہے اگر آپ یہاں پہ کچھ حلال کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکل ہے یہاں پہ ملے بیچ وغیرہ پہ تو باہت سے تو آپ کو مل ست ہے لیکن یہاں سے ملنا کافی مشکل ہے مل ست ہے مل ست ہے یہ فوڈ کے ٹرکس اور فوڈ کے سٹالز دیکھ کے اب ہمیں بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے بلکہ ہمارے اردگرد میں بیٹھ ہوئے لوگ سینڈوچ اور برگرز وغیرہ کھا رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے بھی پیٹ سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں جی کہ تسی بھی کچھ کڑو ہو لہم بریانی کا ڈکل کھونے کے بعد جو خوشبو ہوئے ہیں اس میں سے وہ بڑی جان لے میں بسم اللہ مل ست ہے 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 تو پاہ کردی سوبر مل ست کھو اب study حرم اوہ 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 یہاں پاہ در ظالم بہت مذک نہیں ہے لیم بریانی نے بیج کا مزہ دبالا کر دیا جی مزہ آ گیا بیج پر بیٹھ کے کھانے کا موسیقی یہ موجود pompاد کے مح Eagle میں آپ کا مکدار سٹمoden ہے اے زافران یادئے ڈالتا ہے دشتر ہے ایک ایسے ہوتی بھائیٹ ہوتی بھائیرن میں نے بپستی بھائی جربل گان ساخر نی بنایہ.. ہم نے یہاں پر ٹھنڈی ہونے کی رکھی ہوئی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ساتھ بہتر پیٹ دیا ہے بہت مزد ساتھ اپس سبس چلی گرین چلی مارے پاس مجھوزہ یہ ڈال الحمدللہ جی ہم نے اپنے کھانے کو ہوب انجائے کال دیا ہویا اور اس کو حضم کرنے کے لیے واک پر نکلتے ہیں اور آپ کو بھی بیچ کی سہر کراتے ہیں تو چلیے ہمارے ساتھ اب واک تو کافی ہو چکی ہے اب چلتے ہیں کچھ کھانے کے لیے دھونتے ہیں وہ سامنے ایک سٹال نظر آ رہا ہے کارٹن کنڈی کا جس کو ہم بچ پر میں لچھا کہتے تھے اس کی طرف چلتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے کارٹن کنڈی ہمارے کارٹن کنڈی یعنی کل اچھا تیار ہو چکے ہیں اور اس کو انجائے کرتے ہیں اپنے بچپن کی طرح میں بچپنے کنڈی بریانی بھی کھا چکے ہیں میتھا بھی ہو چکے بیچ کی لیروں میں بھی تھے ہم ہو کے آ چکے ہیں ریت میں بھی پھلی ہے اب شام ہو رہی ہے ہلکی ہلکی صدی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب شام کا سنیک تو بنتا ہے تو شام کے سنیک میں خٹا خٹا سپائسی قسم کا کچھ ہو جائے تو کیا یہ بات 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 بلکل جی میں بات کر رہا ہوں گول گپوں کی گول گپ بھی ہمارے انسانیں مجود ہیں یہ گول گپوں کے شل ہے ساتھ اس کے خٹا خٹا پانی ٹاٹری املی والا پانی ہمارے پاس موجود ہے اور یہ اس کا مسالہ جو ہمارے پاس موجود ہے جی تو ہم انجائے کرتے ہیں اپنے گول کپوں کو اور دیکھتی ہیں جی کہ میں کتنے گول کپے کھا سکتا ہوں ایک گول کپے کو ہم نے توڑا ہے اس میں ہم نے جی مسالہ سپائسی قسم کا مسالہ جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے املی اور ٹاٹری والے کھٹے پانی کے ڈالنے کے بعد کھایا ہو کیا بات ہے یہ مزہ آگیا زبردست بہت ہی مزے کا سپائسی قسم کا گول کپے کو صحیح دے کے انجائے کرنے کا مزہ تو ہاتھ سے گیا لیکن ایسی جگہ پہ ہاتھ دوئے بغیر کھانا کرونا کی وجہ سے جو آنا مناسب نہیں ہے گول کپے کی طرف اس کے ساتھ بھی بہت سلوک کرتے ہیں جو اس سے پہلے گول کپا کے ساتھ ہم نے کیا تھا گول کپوں کی تینوں چیزیں اس کے کرنچی کرنچی شیل اور سپائسی زبردست سپائسی قسم کا اس کا مسالہ اور اس کا جو کھٹا پانی ہے ان تینوں چیزوں کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ بہت زبردست ہے جب تک میں گول کپے کھاتا ہوں جی آپ بیک گرونڈ کا سینڈ انجائے کیجئے بگر ہے ہاں 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 اپنے تمام کھانوں کو انجائے کافی ہو گیا ہے لہم بریانی لچھا اور گول کا پر ہم نے انجائے کی ہیں اور سب کھانے ہم ہتم کر چکے ہیں اب ویسے بھی شام کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے اور یہاں پہ کافی سردی ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم بھی واپسی کی تیاری پکڑتے ہیں اور ویسے بھی جتنے کھانے ہم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے سب کساب کھانے ہتم ہو چکے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ یہاں پہ مجود ہیں لیکن ہم چلتے ہیں جی اپنی واپسی کی طرف ہمارا بیچ کا ٹری بڑا زبادہ سر ہے یہ بڑا مزہ ہے بڑا انجائے کیا ہم نے اور اس محور میں اپنے دیسی کھانوں کے ساتھ ہم نے انجائے کرنے کی بربور کوشش کی ہے امیدہ جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ